بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں انیکہ نصار آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام باقبر سو بور بات کریں گے پینما لیگز حوالے سے ناظرین روز کے روز سمات ہونا ایک ایسے کیس کی جس میں وزیر اعظم اور ان کے اپنے اہل خانہ کا نام ہے انتہائی احمد کا حامل اور بات کریں ان کے خاندان کے حوالے سے تو اب ان کی خاندان کی ساتھ پر سوالات اچھنے لگ گئے ہیں لوگ یہ سوشل میڈیا پر بات کرنے لگ گئے ہیں عام عوام کے لبوں پر یہ بات ہے کہ اگر ایسے بیٹا بننا یا ایسا ڈیپینڈنٹ ہونا جو ہے وہ اتنا زیادہ فائدہ مند ہے تو پھر ہمارا بھی کچھ اسی طرح کا خاندان ہو چاہیے کہ ڈیپینڈنٹ ہو اور آرام سے پیسے کہ ادھر ادھر حیرہ پھیری کرتے رہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے یہ تو دیفنیٹلی عدالت نے اس کا decision لینا ہے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعرف کروا ہوں گی میرے ساتھ موجود ہے خاور گلمن خاور صاحب شکریہ آپ نے جوائن کیا سوہیل اقبال بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے سوہیل صاحب شکریہ آپ نے جوائن کیا خاور صاحب پینما فیصلے کی جانب جا رہا ہے یعنی جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں اور الیکشنز قریب آ رہے ہیں ہم لوگوں کو اتنا تو پتہ ہے کہ کچھ ہی عرصے کے اندر اس کا فیصلہ آنے والا ہے although اتنی جلدی ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے جیسے عدالت نے بھی کہا تھا کہ اس مہینے نہ ایکسپیکٹ کریں slowly and gradually کیا ہوا کل انیکہ دیکھیں کیس کا جو فیصلہ ہونا وہ تو ہوگا ہی وہ جو اچھے دلائل دے گا اچھے ایویڈنس پیش کرے گا وہ اس کل آپ نے دیکھا کہ لائی کمنٹری چل رہی تھی جس طرح کہ حکومتی وکیل نے جس طرح کی ایویڈنس دیا جس کے بڑے سخت سوالات تھے وہ جواب نہ دے سکے میرا جو آج اس سٹوری کو کرنے کا تھوڑا سا ڈیفرٹ آنگل سے میں اس کو کروں گا جو دیکھیں اس کیس کے دوران ہی پاکستان کی سیاست ایک ایسی ڈگر پہ چل پڑی ہے جو کہ بہت خطرناک ہے آپ دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے کل کیس کے دورباد جو وہاں پہ باہر آکے حکومتی وزراء پریس کانفرنس کرتے ہیں وہاں پہ خاجہ آصف ہیں خاجہ ساد رفیق ہیں بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں کبھی ان کے آپ بیانات سنیں ان کی باتیں سنیں وہ جو الفاظ کا چناؤ کر رہے ہیں عمران ہان کو یا ان کی پارٹی کو ہٹ کرنے کا وہ سنیں ان کو بھی سائٹ پہ رکھیں یہ تو بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں ان کے والد یہ دوسری سویل خاجہ آصف ان کے والد خاجہ سفدر نیشنل سمبلی کے سپیکر رہے ہیں اس کے بعد خاجہ محمد رفیق پاکستان مومنٹ کے وہ کارکن ہے خاجہ ساد رفیق کے والد دوسری پیڈی سیاست میں ہیں آپ اس سے آگے آجائیں دانیال عزیز چودری انور عزیز کے بیٹے چودری انور عزیز بڑے ویل کلچرڈ ویل مینرڈ ہے ہیپی نیوئر پہ ہم ان کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں تو آپ کا احساس ہوتا ہے کہ تیزیب کیا ہے اس سے بھی آگے چلے محمد زبیر ان کے والد صاحب جنر عمر ملٹری بیکراؤنڈ ہے لوگ بڑی بڑی لوگ بڑی تمیز سے بات کرتے ہیں اس سے بھی آگے چلیں مریم اورنگزیب ان کی جو والدہ طاہرہ اورنگزیب نیشنل سمبلیل کی ممبر ہیں اب یہ مریم تو ابھی کیا کہتناو وارد ہیں سیاست میں ان کے بیانات سنیں جو الفاظ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ کیمرے کے تھو اب اس ملک کی سیاست کو یہ اتنا زہرہ لود کرنے جا رہے ہیں کہ آپ اب ایک سوال جو ہمارے ذہنوں میں آ جاتا ہے ہم ایک میڈل ایڈیو میں ہیں ہماری جو جنرل جنریشن سے ہو جی ہے کہ سیاست اس چیز کا نام ہے ایک کیس کوٹ کے اندر ہے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت وہاں اس کو سنے گی اس پہ فیصلہ دے گی اس کے پاس اچھے دلائل ہوں گے وہ جیت جائے گا بات ختم ہو جائے گی لیکن جو ہم اب اپنی آنے والی جنریشن کو کیا سبق دے رہے ہیں اور اس سیاست پہ جو بات ہو رہی ہے وہ بالکل غلط ہے چلیں 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 اچھا دوسری بات اس سوال اس بات کے لیے مجھے کاٹنا پڑے گا آپ کو یہاں ہم لوگوں بریک کی طرف جانا ہے اس کے بعد سوہیل صاحب کبھی موقف لیں گے اس حوال اسے کہ پانیما کیس میں آخر ہو کیا رہا ہے ٹھیک ہے سیاستدان اس طرح کی اس حبان استعمال کر رہے ہیں اس طرح کی الفاظ استعمال کر رہے ہیں لیکن کیا ہماری سیاست اسی چیز کا نام نہیں بن گئی افٹر بریک بریک پر جائیں پہلے پانیما کیس کے حوال سے بات کر رہے ہیں پانیما کیس میں لفاظی کے اوپر خواہبر صاحب آپ نے اعتراض اٹھا ہے لیکن سوہیل صاحب یہ تو ہماری سیاست کا ایک شیوہ بن چکا ہے عمران خان کو دیکھ لیں وہ ہوئے ہوئے کر کے بات کرتے ہیں کنٹینر پر رہتے ہیں جب پی ایم ایل کیوں ہوتی ہے وہ بھی کچھ اچھے الفاظ استعمال کر کے بات نہیں کرتی ہے ایم کیوں ایم کی طرف دیکھ لیں چاہے ایم کیوں پاکستان یا لندن چلیے پاکستان کی تو الگ ابھی ابھی بنی ہے نوزائدہ ہے لیکن ایم کیوں ایم جو پہلے تھی وہاں بھی کیا الفاظ استعمال ہوتے رہے پھر یہاں نواز لیگ کو ہم کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے بہت ہی کوئی چھوٹا کام کر دیا یا بڑا نوکھا کام کر دیا نکاح کے بعد درست ہے بدکسنی سے اندر سیاست کے اور آپ نے کرنی ہے اگر آپ نے بینات بدلتے ہیں ٹھیک ہے اس کو سیاست کا کلچر سمجھتے ہیں لیکن اخلاقیات کے دائرے سے باہر نہیں نکلنا چاہیے لیکن دوسری جانب اگر ایک جماعت دوسری جماعت ترسری جماعت اگر وہ اچھی زبان استعمال نہیں کر رہی تو مسلم لیگ نون جس کے اندر اتنے سینئر سیاست دن موجود ہے ایوان نواز شیف صاحب خود بھی جب لفظوں کو اچناو کرتے ہیں تو بہت محتاط اور بڑے اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں تو وہ سلیکہ اور وہ انداز ان کے جو نیچے ان کے منسٹرز ان کے کیابنٹ کے لوگوں میں بھی جھلکنا چاہیے خصوصا جو سینئر ترین لوگ ہیں خاجہ ساد رفیق کی بات کی خاجہ آصف کی بات کی ایک لیس ان کو اس پوائنٹ کو رکھنا چاہیے اگر باقی لوگ اپوزیشن کے لوگ نورمی وہ کچھ اپنا لب حلیجہ مختلف اڈاپٹ کرتے ہیں تو حکومت جو اقتدار میں بیٹھے انہیں پتے کو انہیں جواب دینا پڑنا ہے ان کی طرف باتوں کو حکومت نے برداشت کرنا ہوتا ہے آپ پر ہی ضروری ہے کہ آپ تھوڑے سے بڑے پن کا مظاہرہ کریں آپ تھوڑے اچھی روایت قائم کرنے کی کوشش کریں اور اس کے ساتھ جو ہم اس کے گھومن صاحب بات کریں گے جو ڈسکشن ہو رہی ہے سپریم کورٹ کے اندر گزشتہ روز بہت زیادہ توفہ تحیب کے حالوں سے بات ہوئی ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہاں پر جو ہماری ویلیوز ہیں وہ یہ ہیں کہ نارملی بچے جو ہیں جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کو سپیشل وہ بچوں کو توفہ تحیب دیتے ہیں کچھ کرتے ہیں لیکن یہاں پر بڑا ڈیفرنٹ ریل چلے ہے اور کرون وفیر کی رقم کا کہ بچے جو ہیں اپنے والد کو دے رہے ہیں والد آگے بیٹی کو توفہ دے رہے ہیں وہ کچھ اور پھر خرید رہی ہیں تو ایک سرکل گھوم رہے تو وہ تحیب کا وہ کل جب یہ سوال آیا تو وہ جسیس خوصہ ہم نے کہا کہ جی توفہ گڑی مل جائے کوئی ٹائی مل جائے اس طرح کہ تحیب تو ہمیں نظر آتے ہیں لیکن دوسری بات یہ بھی انہوں نے پوچھایا کہ جی باپ کی طرف سے بیٹے کو جانا تو تھوڑا سا ہماری روایت میں ہے ہمارے کلچر میں ایک دفعہ پھر عدلیہ کے ذریعے کے کندے پہ بندوق رکھ کے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کل دانے عزیز صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا ہر روز جب بھی ہمارا کیس آتا ہے عدلیہ روزانہ کی بنیاد پہ سنا کر جائے کچھ خدا کا خوف کریں عدلیہ کیا مانگ رہی ہے اب ہو کیا رہا ہے کہ جب روزانہ کی بنیاد پہ کیس سنا جا رہا ہے تو وہاں پہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ کو فیکسن فگر رکھنے پڑیں گے روزانہ کی بنیاد پہ وہاں پہ سوالات اٹھ رہے ہیں ان سوالات کے جواب دینے کے لیے آپ کو کوٹ کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا کیونکہ آپ کے پاس ایویڈنس تو ہے نہیں ہے کیس کیا ہے وہ سمپل چیز مانگ رہے رسیدے دے دیں ہمیں رسیدے دے دیں کہ پیسہ کہاں سے کیسے گیا یہاں سے باہر کیسے گیا وہاں سے واپس کیسے آ رہے ہیں وہ بھی چلے رسیدے دے دیں کہ جو بھی ہے لیکن ایک جو اوورال امپریشن اب یہ پاکستان مسلم لیگ نون دینے کی کوشش یہ دے رہی ہے تو میڈیا اور تو اپنے پریس کانفرنس جو اس کرنے جا رہے ہیں وہ یہ دینے کی یہ کوشش کریں کہ ایز ایف ایک کانسپیریسی جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے پرائیم نماز شریف صاحب تھرڈ ٹائم ایلیکٹڈ پرائیم نیسر ساتھ کے اگینس لہٰذا ہم اس کو اب سیاست کے میدان میں باہر جو ہے اس کو ہم ٹیک آن کریں گا اب دیکھیں جس طرح کی وہ اب وہ بیان دے رہے ہیں اسے لگتا ہے وہ پورے لرائی کے لئے ہیں اور داندی صاحب جو گلاشکوہ کرتے دکھائی دیتے ہیں شاید وہ بھول گئے ہیں کہ ان کے لیڈر نے فلور آف دی ہاؤس یہ کہا تھا کہ وہ اپنے آپ کو اتصاب کے لئے پیش کرتے ہیں جب انہوں نے پیش کر دی تو اب ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کوئی چلنے دیں گلاشکوہ تو نہ آپ کریں ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ میں تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن ٹیکنیکل گراؤنڈز اور ایتھیکل گراؤنڈز کا ایک فرق سامنے ضرور واضح ہوتا چلا جا رہا ہے لیکن ایتھیکل گراؤنڈز تو یہ ہیں کہ بلابو پٹو زرداری صاحب اب سامنے آ چکے ہیں اب وہ پارٹی کی باغ دور سنبھالیں اور اس کو چلائیں اسی طریقے سے لیکن کیا اہم فیصلوں میں ضرور واضح زرداری صاحب تو نہیں ہائل ہو رہے جس طریقے مراد علی شاہ صاحب کا لگنا اس کے بعد پھر ان کا کام اس طریقے سے نہ کرنا جیسے بڑے بڑے دعوے کیے تھے جیسے انہوں نے کہا تھا کہ جی آ کر کراچی کی سندھ کی تقدیر تبدیل کر دی جائے گی وہ نہیں ہو پایا بلاول بھٹو زرداری صاحب کے کئی فیصلے نہیں ایمپلیمنٹ ہو پائے کیا زرداری صاحب تمام فیصلوں میں ہائل ہو رہے ہیں اگر انیکہ آپ کو میں یہ بتاؤں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر دو گروپ بنے میں ایک بلاول زرداری گروپ اور ایک زرداری صاحب گروپ تو آپ حیران ہوں گی یہ بڑی خبر ہوگی آپ کے لیے یہ کائرہ صاحب کی طرف سے پہلے ہی ایک تھوڑا سا نشان دے دیا گیا اچھا میں میں ملکتا ہے اب وہ کیا رہے ہیں پارٹی کے اندر ایک نا لائن لے رہے ہیں جو ان کی سیکنڈ اور تھرڈ لیڈر شیپ پہ رہا ہے اب وہ کچھ لوگ الائن کر رہے ہیں زرداری صاحب کے ساتھ اور بلاول بھٹو چونکہ اب سیاست میں قدم رکھ لی ہے اب وہ بھی تھوڑا سرڈ کر رہے ہیں اب ہوا کیا ہے کہ پچھلے ہفتے ہوئے ہیں اسلامباد کے اندر انٹرویوز پنجاب کے اندر جو انہوں نے اپنے زلی اوہدہ دران کو سہل لگانا ہے ان کے سب سے انٹریکشن ہوئی ہے اب ان کے سوالات دیکھیں جو کچھ چند لوگ سے میری بات رہی ہے وہ پوچھا انہوں نے پوچھا بلاول صاحب جو نے کہے سر ہم نے سیدھا سیدھا بتا دے سیاست پاکستان پیپلز پارٹی پارٹی کے بندلے سوال یہ کیا کہ سار آپ ہمیشہ وہاں پہ لڑکانا میں جلسہ کرتے ہیں تو کسی دفعہ یہاں پہ لیاقت باغ میں بھی جلسہ کر لیں اس پہ انہوں نے کہا کہ چونکہ لیاقت باغ کے ساتھ ہماری کوئی یادیں اچھی وابستہ نہیں ہیں میری بہنیں شاید مجھے اجازت نہ دیں لیکن وہ بھی میں کوشش کروں کہ لیاقت باغ میں بھی ایک جلسہ کریں لیکن ایک بات مجھے بتا کلیدہ سیاست ہے چونکہ میں پنجاب سے ہوں پنجاب کے اندر اگر انہوں نے سیاست پاکستان پیپلز پارٹی کو واپس زندہ کرنا ہے تو وہ بلاول کر سکتا ہے وہ اسی صورت میں کر سکتا ہے وہ اپنے والا صاحب کو بالکل پیچھے دکیل دیں ان کو بالکل فرنٹ میں آنے دیں نہ دیں جس راج بلاول ایک ریلی کو بھی لیڈ کریں لاہور سے وہ نکالیں گے اور میرے خیال میں ان کو بالکل سامنے آ جانا چاہیے اور ٹیک آور کر لینا چاہیے اور اچھا دوسری بات جو بیک ٹو دا وہی انٹرویوز امتیاز بڑائچ ہیں گجرانوالا سے ان کے پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں اور پنجاب کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں پچھلے فیڈل منسٹر بھی رہے ہیں ان کے ساتھ بھی وہ نرازگیہ وہ بھی نہیں آئے وہ اسی وجہ سے نہیں آئے کہ زرداری صاحب آ کے آپ کس طرح کی سیاست کر رہے ہیں تو سارے وہ یقین دھانیاں مانگ رہے ہیں پنجاب کے لیڈرشیپ کہ آپ ہمیں بتا دیں کہ زرداری صاحب کا سیاست میں رول کیا ہوگا زرداری صاحب تو آپ کو بتا ہے کہ وہ گون سب میں آپ سے جانا اچھا بڑا امپورٹنٹ ہے ایک طرف تو یہ کشمکش جاری ہے یہ ٹسل جاری ہے لیکن دوسری جانب ہم اپنے ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہ رہیں گے اور آپ سے بھی کومنٹ لینا چاہیں گے کہ آسرزلزرداری صاحب صدر پاکستان انہیں نے ناؤس کیا تھا کہ وہ امریکن صدر کے ٹرم کی تقریب جو ہوگی اور ٹھیکنگ سبنی وہاں پر اس میں شرکت کریں گے وہاں پر ایک بہت بڑی تقریب ہوتی ہے جو ہم نے چیک کی ہے وہاں پر آسرزلزرداری صاحب کو افیشلی انوائٹ نہیں کیا گیا اور امریکن لوگ کے مطابق اگر انہوں نے وہاں پر شرکت کرنی ہے تو کسی بھی امریکن سیٹیزن کو دس لاکھ ڈالرز پے کر کے ان کو وہاں پر بٹھانا ہوگا اور یہ ریمٹ کیا گیا یہ ٹکٹ حاصل کرنا ہوگا دس لاکھ ڈالر بھی کوئی پے کرے گا کیوں اتنی اجلت رہے کیوں اتنی بچین ہے وہاں شریک ہونے کے لیے کیا صرف زرداری صاحب امریکن کے اندر جس طرح بینیزید بھٹو صاحبہ نے ایک دور کے اندر وہاں لابنگ کی تھی پاکستان لوٹنے کے لیے دوبارہ سسٹم میں ایکسیس حاصل کرنے کے لیے زرداری صاحبی کچھ اس طرح کی ایکٹیوٹی یا اس طرح کی لابنگ کے لیے میں اس پوائنٹ پہ آؤں گی یہ ٹرم صاحب کی طرف ہو جاتا لیکن اس سے پہلے زرداری صاحب کی پنجاب کے اندر کیونکہ غاور نے بات کی پنجاب کی تو اس سے پہلے پنجاب کی طرف زردہ آتے ہیں کائرہ صاحب کو سنا یہ ہیں اندرونی خبریں یہ ہیں اور کچھ ان کے باتوں سے بھی تاثر ہی آیا کہ سائیڈ لائن کیا گیا تو ایسے میں اگر کائرہ صاحب کو سائیڈ لائن کیا گیا اور بلاول بٹو زرداری صاحب کائرہ صاحب کے کافی کلوز بھی ہیں ایسے میں زرداری صاحب اگر پنجاب کی پولیٹکس میں بھی انٹروین کر رہے ہیں تو بلاول بٹو زرداری صاحب جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ آگے لے کر آسکیں گے پنجاب کی سیاست کو پیپلز پارٹی کو پنجاب کی سیاست میں کیسے لائیں گے جب زرداری صاحب نے وہ ایک بیٹو کر دیتے ہیں ہر چیز میں دیکھیں اگر بیٹو کر دیتے ہیں پھر تو ناممکن ہو جائے گا لیکن ایسے سینیریو کے اندر جب پولیٹیکل سچویشن ہوتی ہے تو کچھ بڑے بیٹھتے ہیں جب سچویشن آگے بڑے گی کیونکہ پیپلز پاکستان پیپلز پارٹی کو پنجاب کے اندر دو محاظوں پہ مقابلہ کرنا پڑے گا پہلے کے نسبت جو اپنا ان کا وارڈ بینک تھا وہ دوہزار تیرین کلیکشن میں کھو چکے ہیں پیپلز پیٹی آئی نے اس کو رپلیس کیا اب پیٹی آئی بھی ان کے سامنے ہے اور وہاں پر نوجوان قیادت ہے نوجوان قیادت ہے عمران خان سب کو بہت فالو کرتی ہے نون لیگ ہے تو چیزیں سمجھائیں گے تو زرداری صاحب ماہر ہیں give and take کرنے کے چیزیں surrender کرنے کے چیزیں adopt کرنے کے تو کسی نے کسی جگہ پیٹی آئی جگہ کرنا پڑے گا اس کے پر پجاب میں بات چلے گی سینیٹر اعتزاز چودری وہ تو اعتزاز احسن صاحب نے انہوں نے تو کہہ دیا کہ ہم بڑے حیران ہوئے جب زرداری صاحب نے نونس کر دیا کہ وہ الیکشن لڑنے چاہ رہے ہیں پجاب کے اندر سینیٹر تو بڑی سیریس ریزرویشنز ہے آپ کا جو سوال ہے ٹرمپ والا ٹرمپ والا وہ بیسیکلی ہمارے رحمان ملک صاحب وہ بڑے ہر فن مولا ہے پیسے ان کے پاس بھی ہے بڑا لمبا چڑھا کاروبار ان کا یوکے کے اندر تو پیسے جو آپ آٹھ دس لاکھ ڈالر کا تویشی ہوئی نہیں ہے وہ سب دس کروڑ پہ ہیں دس لاکھ ڈالر تو زرداری صاحب کے لیے ساٹھ ملین ڈالر کیا بات کرتے ہیں بٹی صاحب جان مکین سے انہوں نے کوئی بات چیت کر کے وہ کچھ پاسز خریدنے اس میں وہاں پہ جانے کے لیے آپ کی خبر یہ بالکل ٹھیک ہے کوئی وہاں پہ کوئی افیشل انمیٹیشن نہیں ہے ٹھیک ہے ہمیں یہ بتایا گیا کہ از ایف ہی اس بینگ انوائیٹڈ بائی درنال درمپ زرداری صاحب کچھ تو نہیں کر رہے وہاں پہ امریکہ میں نہیں امریکہ میں ان کی جڑھیں کافی مضبوط ہیں پیساش ایسا کافی حرش کیا آپ کو پتا ہے نا کہ پیپلز پارٹی کے دور حکومت کے دوران یو ایس امیسی پاکستان امیسی اور اکانی بھی تھے وہاں پہ سالانہ کوئی ایک ملین ڈالر سیکرٹ فانڈ جاتا تھا حسین اکانی صاحب بھی وہ دیفنیٹلی پیپلز پارٹی کے زمانے میں ہی تھے اور اگر ان کے تعلقات دیکھیں امریکہ میں وہ بھی بڑے سٹرونگ ہے شہری رحمان صاحب ایز ایمبیسیڈر وہ بھی بڑی سٹرونگ رہی وہاں تو لابینگ کرنا پیپلز پارٹی کے لیے امریکہ کے اندر کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوگا لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان کی فیور میں کی جائے لیکن پاکستان کی فیور میں تو یہ بھی ہے کہ ہیلتھ سیکٹر میں زیادہ سے زیادہ انویسٹ کیا جائے ایک طرف سیاست دوسری طرف عوام کی صحت عوام کی فلاہ و بہبود لیکن حال یہ ہے یہ جسرہ میں اکثر اوقات کہا کرتی ہوں کہ حکومت کی ناک کے نیچے یعنی اسلام آباد میں پیمز اسپتال میں ایک کئی امار سے زیر تعمیر ہے کیا بنام کا انیکہ یہ جو ہم آپ کو مناظر دکھانے جا رہے ہیں اپنے ناظرین کو ابھی وہ دکھائیں گے اب یہ نہ تو کسی سندھ کے کوئی اندرونے کوئی گوٹھ کے ہیں اور نہ ہی بلوچستان کے کسی دور افتادہ کوئی تحصیل یا ڈسٹک ہے یہ ہے پاکستان میڈیکل انسٹیٹیٹ جو سائنسز ہے اسلامباد کا پاکستان کا سب سے بڑا ہسپٹل اور اس کو بڑی پریمیر میڈیکل فسیلیٹی کنسیلر کیا جاتی ہے یہ وہاں پہ ہے اور یہ جن لوگ اسلامباد میں کوئی آنا جانا نہیں ہوا یہ ان کو ہم بتائیں کہ پاکستان میڈیکل یہ پیمز ہے یہ پرائم سٹر آفس سے پریزیڈنسی سے اور پارلیمنٹ ہاؤس سے وہ لٹرلی عملاً وہاں سے آپ پتھر مارے ہیں تو یہاں پہ پہ پہنچ جاتا ہے تین چار کنومیٹر کا فاصلہ ہے وہاں پہ اگر آپ یہ مناظر دیکھ لیں تو آپ حیران پریشان ہوں گے کہ وہاں پہ یہ جو گوسٹ ہاؤسز ہیں گری سٹرکچرز کھڑے ہیں اور یہ آج سے نہیں کھڑے کئی سالوں سے کھڑے ہوئے اس میں ایک بیلڈنگ شروع ہوئی ہے ایک پوسٹ گریجویٹ میڈیکل کالج نائنٹی نائنٹی ٹو میں یہ بیلڈنگ شروع ہوئی بننا اس کا ایٹی نائن ملین اس کے لیے ریلیز ہوئے آٹھ کروڑ اس زمانے کے بیلڈنگ شروع ہوئی کچھ عرصہ بنی اس کے بعد کانٹیکٹر باغ گیا وہ اس دن کا آج دن کا نہیں بنا اس کے بعد دوہزار دس گیارہ میں وہاں پہ فیمیل میڈیکل ڈاکٹرز ہوسٹل وہ بھی درمیان میں لڑکا ہوا ہے وہ بھی باغ گیا کانٹیکٹر اس کے بعد نرسنگ ہوسٹل ہے وہ بھی درمیان میں کھڑا ہے وہ بھی باغ گیا اس کے علاوہ آپ ایک اور خبر دیں کہ دوہزار چھے میں یہاں پہ ایک شروع ہوتا ہے ایک ایک اناگریشن ہوتی ہے شوکت عزیز کرتے ہیں ایک سولہ منزلہ امارت ایک میڈیکل ٹاور بنانے کا اس لئے دو ارب چھتیس لاکھ چھتیس کروڑ رپیہ اس کے لئے مختص ہوتا ہے پچھپن لاکھ آپ کو ڈیزائن بناتے ہیں اور اس میں سے ساٹھ لاکھ آپ میڈیا ایڈورٹائزمنٹ پر لگا دیتے ہیں کہ اس طرح کا میڈیکل فسیلٹی ہو یہ سٹیٹ آف آرٹ ہوگی اس میں آدھی بیلڈنگ جو ہے ایڈ فلور جو ہوں گے وہ پرائیوٹ جو پیشنس کے لئے ہوں گے اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اسلام آباد کے اندر یہ اسلام آباد کا جہاں پہ آپ کو آپ کو یہ ایک موڈل پریزنٹ کرنا ہوتا ہے فیڈل گورنمنٹ کو کہ this is how we are running the government again ایشو کیا ہے پرائیوٹیز آپ کی ترجیحات کیا ہے ترجیحات بلکل نہیں ہے فیم سے بلکل اکروس جلے جائیں آپ کو میٹرو کا وہاں پہ ملے گا سٹیشن ہم میٹرو کی ہمیشہ حمایت کرتے ہیں ضرورت ہے لوگوں کو اچھی ٹرانسپورٹیشن کی لیکن جہاں پہ ہیلتھ اور ایڈیوکیشن آ جاتی ہے تو اس سے بڑی کوئی میرے حیال میں پریٹی کیس نہیں ہیلتھ کا ہم لوگ یہ کہیں کہ ہیلتھ کا باقی جگہ پہ بہت اچھا حال ہے تو اسلام آباد میں بھی اچھا حال ہوگا ظاہر ہے جو باقی ملک کے اندر حال ہے وہ اسلام آباد میں ریفلیکٹ تو ہو نہیں ہونا ہے یہاں آپ دیفرنٹ ہوگا آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں لیکن دیفرنٹ ہونا چاہیے لیکن دیفرنٹ کیوں نہیں ہوگا گھمان نے بہت اچھی بات کی کہ آپ کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے ترجیحات میں گھمان صاحب کیوں شامل نہیں ہے اس لیے کہ چونکہ پیمز کے ہم بات کرتے ہیں وہاں آپ کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر وی آئی پی وارڈ بھی موجود ہے جتنے کوئی بڑے ہمارے پولیٹیشنز کوئی ان کو تکلیف ہو ان کو فوری طور پر وی آئی پی فسیلیٹی پیمز کے اندر مل جاتی ہے زرداری صاحب زرداری صاحب کے والد وہاں بہت طرح صاحب کو یاد ہے ٹریٹمنٹ ہوتا رہا ہے جس طرح وی آئی پی طریقے سے مولانا فضل رحمان صاحب جب کبھی ان کو کوئی تکلیف ہوئی وہاں پہنچے ان شخصیات کو وی آئی پی سہولیات مل جاتی ہیں جب ان یہ کسی تکلیف کا سامنا نہیں ہے تو پھر ترجیحات تبدیل کیوں ہوں گی عوام رولتے ہیں رولتے رہیں دوسری جانبی ہے آپ وفاقی حکومت کی منظر کشی کر رہے تھے جو کچھ آپ نے سکرین پہ دکھایا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اگر وفاقی حکومت وفاقی دار الحکومت میں یہ صورتحال ہے تو جنوبی پنجاب کے اندر کیا صورتحال ہوگی وہاں پر ایسے ایسے یہاں پہ تو چلیں کچھ سٹرکچر بنے ہوئے ہیں وہاں پر تو کچھ سٹرکچر موجود نہیں ہے جو سٹرکچر موجود ہیں وہاں پر کوئی حاضر ہی نہیں ہوتا لوگوں کو اگر کوئی میاں والی میں کس کو پرابلم ہوئے تو یا تو وہ یہاں پہنچے گا اسلامباد یا اس کو جانا پڑے گا ملتان چارسٹو کلو بیٹرے کا صفحہ پہتے ہیں یہاں اسلامباد میں بھی جو ہسپتال ہیں آس پاس کے زلاؤں سے یہاں لوگ آتے ہیں یہ بہت سارے پہاڑی علاقے ہیں جہاں سے یہاں لوگ آتے ہیں فسلیٹیز نہیں ہیں وہاں بیسک ہیلتھ یونٹس نہیں ہیں تب ہی پر اہمیت کا حامل ہے لیکن اگر یہی حال چلتا رہا تو پھر تو یہ خالی عمارتیں کس لوگوں کے استعمال آتی ہیں نشائیوں کے منشعات استعمال کرنے والے لوگوں بلکل ایسا ہے سنٹرل پنجاب سے لے کے آپ کشمیر لے لیں سب لوگ یہاں رخ کرتے ہیں اور کوئی آپشن نہیں ہے ایون خیبر پختونکھا کے کچھ آدھا خیبر پختونکھا کہ لوگ بھی یہاں رخ کرتے ہیں مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر جب آپ انڈویجول کے انٹرسٹ کو سرب کر رہے ہوتے ہیں یہاں پر انڈویجولز آپ کی پرورٹیز کو سیٹ تبدیل نہیں ہونے دیتے اور آپ اپنا انٹرسٹ بھی دے کے لوگوں کو فسیلیٹیٹ نہیں کرنا چاہتے تو پھر یہ کھنڈرات آپ کو سامنے نظر آئیں گے یہاں پر پیمز کے اطراف میں دیکھ لیں کتنے بڑے پرائیویٹ میڈک ہسپیٹل بن چکے ہیں اور کس طرح ان کے اندر رش ہے سب سے دکھانے چل رہی ہیں کل جہاں میں سٹوری کیتے ہیں لاہور میں وہ جو سارا گیم کھرنے چاہ رہے ہیں زمین کے تو کل مجھے کوئیٹ کیا چیف نسٹر آفیس کی طرف سے گورنڈ آف پنجاد کی طرف سے وہ انہوں نے بتا رہے تھے کہ ہم کوئی ہنڈرن سیونٹی ایک سو تیہتر عرب روپے کا پروجیکٹ سوشل ویل فیر سیکٹر پر لگانے جا رہا ہے تو میں نے جواب میں یہی لکھاتا ہے کہ ہم امید کرتے ہیں اور وش کرتے ہیں کہ یہ پیسے جس مقصد کے لیے اس مقصد پر واقعی لگیں گے کوئی ہیب نوٹس اور ہیبز کے درمیان والا فرق نہیں کہ وہ ہی نہ ہیبز کی جیبو میں دوبارہ چلے جائیں گے پیسے امیر اور غریب کا فرق تو ہے یہ لیکن انسان اور جانور کا بھی فرق بڑا نمائی نظر آتا ہے لیکن ہم لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی اسپیشلی کوسٹل ایریاز کے اندر کہ تھائیلنڈ اپنے کوسٹل ایریاز کو کتنا ڈیویلپ کرتا ہے بہت سارے ممالک اپنے کوسٹل ایریاز کو ڈیویلپ کر کے وہاں سے آبی حیات کو آبی خوبصورتی کو نمائی کر کے ٹورزم بڑھاتے ہیں ہم ٹورزم کے لیے کرزہ لینے کے پیچھے پڑے ہوئے پنجاب حکومت نے جو کرزہ لینے ہیں ورل بینک سے لیکن دوسری طرف کراچی میں بلوچستان کے کوسٹل ایریاز کے اندر ہم آبی حیات کا خیال نہیں رکھ رہے اور حال یہ ہے کہ گڑانی کا آئل لیکو جہے وہ وہاں ہوتا ہے مجھے یاد ہے کراچی کے اندر جب میں وہاں تھی تو آئل لیکے جو گئی تھی آئلز پہ لو گیا تھا سینکڑوں مچھلیاں جو ہیں ساحل سمندر پر آ گئی تھی اب یہ تو حال ہے ہم آبی حیات کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں نیکہ ہم نور بھی تو سندھ حکومت کی جانب سے کراچی میں یا سندھ کے اندر بد انتظامی کرپشن اور دیگر معاملات کو پوائنٹ آٹ کرتے رہتے ہیں اور وہ چیزیں منظران پر بھی آتی رہتے ہیں لیکن آپ سنکر حیران ہوں گے کہ پاکستانی سمندر کا جو علاقہ ہے جو کہ سندھ اور بلوچستان کے ساتھ ملے کا علاہ ہے ساری ٹیریٹری ہے وہاں پر بھی سندھ حکومت کی وجہ سے نہ صرف آبی حیات بلکہ کوسٹر لائن تباہی سے دوچار ہو چکی ہے سندھ حکومت کی وجہ سے حالانکہ ایک بڑا پارٹ بلوچستان کے ساتھ بھی ہے ہم آپ کے ناظرین کے ساتھ بتائیں گے کہ سندھ حکومت کر کیا رہی ہے سندھ حکومت نے یہ کیا ہوئے کہ وہاں پر فشریز کا جو ریگولیٹری منیجمنٹ ہونے چاہیے جو چیک ان بیلنس ہونا چاہیے وہاں پر سندھ کی ذمہ داری ہے لیکن سندھ حکومت نے ان کے جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہیں انتہائی خموشی کے ساتھ سولہ ہزار بین الاقوامی کمپنیوں کو لائسنس جاری کر دیئے پاکستانی سمندری حدود میں فشنگ کرنے کے سریعی قواعد و ضوابط کے خلاف قواعد و ضوابط کی بات نہیں ہوئی پریکٹس کی بات ہوئی یہ سب سے پہلے آپ نے ہوتا کہ دنیا بھر کے اندر فشنگ ایک بہت بڑی انڈسٹی ہے نووے میں نے وزرٹ کیا نووے کے اندر فشنگ کے سٹینڈرز ہیں یونائٹی نیشن نے سٹینڈرز سیٹ کی ہوئے ہیں کس سائز کی فشنگ کرنی ہے ایک سال کے اندر ایک چھے ماہ کے اندر کتنی مقدار میں آپ نے فشنگ کرنی ہے پاکستان کے اندر دنیا کا باہد ملک ہے جہاں پر فشنگ کی کوئی لیمٹ نہیں ہے مچھلی کے کس سائز کی پکڑنی ہے کس سائز کی نہیں پکڑنی ہے لیکن جو سب سے بڑی بات ہے جو عالمی کمپنیوں کے لیسنس دیے گیا ہیں اس میں سے دو ہزار چار سو چودہ لیسنس ایسے ہیں جو فشنگ ٹرولر کو دیے گیا ہیں جو بہت بڑے ٹرولر ہوتے ہیں وہ باہر سے آتے ہیں پاکستانی سمندری حدود سے فشنگ کرتے ہیں اب چلے جاتے ہیں اس کے ساتھ یہ ٹرولر جو کیٹی بندر سے گوادر تک کا علاقہ ہے بلوچوں کو ایک لیسنس بھی نہیں دیا گیا بلوچوں پر پابندی ہے وہ اس پر فشنگ نہیں کر سکتے اکمام متحدر نے وارننگ دیا پاکستان کو کہ آپ اپنا کوسٹلیری تباہ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر ستر فیصد پاکستانی سمندری فشنگ کم ہو چکی ہے اور آئندہ چند سالوں میں پاکستانی سمندری حدود فشنگ کے قابل ہوئے ہیں اور حال یہ دیکھئے کہ کراچی کے گردونوہ میں جو مانگروز ہیں جو ایسے پودے ہیں جو کہ سمندر کے اندر اکتے ہیں جہاں افضائش ہوتی ہے ان مچھلیوں کی وہ بھی تباہ کیے جارہے ہیں اس کو بھی لینڈ مافیا لینڈ میں تبدیل کر رہے ہیں اور مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کچھ کر نہیں رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کوسٹل تباہی کا ذمہ دار یہ بھی ہے کہ فشنگ نیٹ کونسی استعمال کی جاتی ہے فشنگ نیٹ کے اوپر بھی کوئی ریکیلیشن نہیں ہے بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد چھوکو کنٹینیو کریں گے بریک پر جان سے پہلے کراچی کے کوسٹل ایریا کی بات کر رہے تھے سندھ حکومت کی غفلت کی بات کر رہے تھے لیکن سندھ حکومت کی غفلت کوئی ایک جگہ پر ہو تو ہم آپ کو بتائیں ایک فہرس جمع ہو جاتی ہے جب ہم سندھ حکومت کی غفلت کی بات کرنے لگتے ہیں چاہے وہ ترپارکر کی بات ہو ہاں کون کون سے دکھڑے ہم آپ کو سنائیں اور ایک دکھڑا یہ بھی ہے کہ پیس کے لیے امن و امان کے لیے امن اعامہ کے لیے پولیس کا ایک اہم کردار ہے لیکن اپکس کمیٹی میں کچھ اور ہی مسئلے چلتے رہے خواہر صاحب پولیس کا رول اپکس کمیٹی میں کیا ڈسکس ہوئے انیکہ اپکس کمیٹی کے اندر ویسے تو یہ پہلے بھی ایشو آتا رہا اس طرح تھوڑا سا اس کو نمائن طریقے سا ہے وہ یہ ہے کہ لیسٹیں ڈسکس ہوئی ہیں لیسٹیں ان لوگوں کے ڈسکس ہوئی ہیں پہلے ایمکو ایم کے ان کے سارے کارکوران کو جو برتی کیا گیا ہے ان ویولویشن آف رول جو کہ اسٹیبلش ہیں رپورٹ سینٹ ہے آپ کی انٹیلیجنس اجنسیز کے ان لوگوں کے اس پارٹی کے ساتھ اس لیول کے روابت رہے ہیں وہ پولیس کا حصہیں ترہائیں لے رہے ہیں دوسرا ایک لسٹ پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے کی بھی ہے کہ اگر فکار مرزا جب تھے انٹیلیم منیسٹر انہوں نے بھی آپ کو بتایا ان کے بھی ایک آمن کمیٹی انہوں تو سریاں مانا تھا اچھا وہ ہیں اور ساتھ ساتھ جہاں تھوڑا بہت آپ کو بتایا ان پی بھی حصہ رہی ہے انہوں نے بھی اپنے جو بندے وہاں پہ ایڈیسک ہوئے ہیں تو وہ ساری کی سارے لسٹیں بن کے اپنے کمیٹی کے اندر پیش ہوئی ہیں وہاں پہ یہ پوچھا گیا کہ جب لوگ کا کرنا کیا ہے الیکشن یہ رہے ہیں پولٹیکل گورنمنٹ اس پہ آنویلیں گے ملٹی اسٹیبلشمنٹ وہاں پہ رینجرز وہ کہہ رہے ہیں جی ان کے بغیر اگر ان لوگ کو آپ نہیں نکالیں گے ان کا حل نہیں کریں گے تو پولیس وہاں پہ اس کی کل کو فرض کرے ابھی تک انہوں نے ان کو پاورز نہیں دی رینجرز وہاں سے نکال لیتے ہیں آرمی وہاں سے باہر نکال آتی ہے پولیس پھر وہ وہی کہ وہی سارے کا سارا جو آپ نے اچھا کام کیا وہ بگڑ جائے گا لہٰذا جو مین ایمفیسس ہونا چاہیے تھا جب سے یہ نیپ نیشنل ایکشن پلان آیا ہے یا اسے بھی پہلے وہ تھا پولیس کی ریفارمز فرنٹ لائن اف ڈیفنس ہمیشہ پولیس ہوتی ہے چونکہ پولیس کے اندر اتنی زیادہ آپ نے وہ کالی بیڑیں جہاں وہ بھرتی کر لی ہوئی ہیں ان کی مجودکی کے اندر آپ کچھ کر نہیں سکتے کونسی ریفارمز کی بات کر رہے ہیں خوابی صاحب کی در کی بات کر رہے ہیں یا تو دو ڈھائی لاکھ لے کے ایک عام سپائی بھرتی کیا جاتا ہے اچھا پتے کہ ہر جگہ یہ مسئلہ ہے لیکن سندھ کے اندر اور حصوصا جو کراچی کے اندر جو پولیٹیکل بیس بڑھتی ہیں وہ کافی زیادہ ہیں ایک انداز ہے کہ مدافق 50 پرسن سے بھی زیادہ جو لوگ کی جانی پہچانی پولیٹیکل افلییشن ہے بلکل وہ اپنے اہدے بھی سمالے ہیں سیاسی پارٹیوں کے اندر اور ساتھ ساتھ وہ پولیس میں بھی اپنا رول ہے آپ کو راو انوار صاحب نہیں آت راو انوار صاحب جن کو ایڈی خواجہ صاحب کے ساتھ تنازہ بنا تھا اس کا میں جو بیگ رون آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ چورنی انسار کے ساتھ کیوں ان کی لڑائی جگڑا آج کر چال رہا ہے چورنی انسار جو ہے وہ کنٹینیوزلی پوش کر رہا ہے اب کورٹ وہاں پہ جو فیڈل کا نمائد ہے گورنر صاحب تو فوت ہو گیا اللہ تعالیٰ ان کو جنرل سید کرے جو نیا جائے گا وہاں پہ جب بھی اپس میٹی کا جو اجلاس ہوتا ہے وہاں پہ یہ پوش کیا جاتا ہے تو خدا کا احف کریں اس کا کچھ کریں اس کا کچھ کریں اب پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ انگلنگ ہے موگ کرنے کے لیے اب یہ ایشو دی یہ تنازہ بنتا جا رہا ہے اور آنے والے بینوں میں میرے خیال میں اس کو یہ اور زیادہ پبلک ہوگا کیونکہ یہ ایشو بہت سیریس ہے اور ایک بات تو فشو ہے کہ رینجرز چاہتے ہیں کہ کراچی کام نوامان بہتر اور سب سے زیادہ جو شہر افیکٹ ہوتا ہے وہ کراچی ہوتا ہے اس طرح کی پولیس کی جو پلٹیکل بھرتی ہے اس کی وجہ سے کیونکہ ہر جماعت کہتی ہے ہمارے کتنے لوگ ہمارے کتنے لوگ اور کراچی کو ایک طرح سے ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے آپ کو لگتا ہے کہ جتنی مرضی بحث ہو جائے سندھ کے پولٹیکل بیکگراؤنڈ کو فانڈیشن کو تبدیل کیا جا سکتا ہے انیکہ دنیا میں ناممکن تو کچھ بھی نہیں ہوتا اور صرف صرف آپ کی ویل ہو آپ کی نیت ہو تو سب کچھ تبدیل کیا جا سکتا ہے ویل اور نیت کا ایتا ہے مصلا کراچی جو ہم نے دیکھا گزشتہ سات آٹھ سالوں سے کس بترین دہشتگردی سے دوچار تھا سب کچھ وہاں پر جسٹرب ہو چکا تھا پھر جب آپ کے اندر ویل پیدا ہوئی جن اداروں کے بھی ہوئی انہوں نے ایفرٹس کی پیپلس پارٹی نے بھی اوکیس ہو کے جس طریقے سے برداشت کیا ایمکیم نے بھی اس کو فیس کیا الٹی میٹی کراچی کے اندر وہ امن دوبارہ واپس لوٹا ہے وہ مواشی اور سماجی سرگرمیوں دوبارہ سے شروع ہوئی ہیں لیکن گھومت صاحب یہ جو ساری اس کا پلین ہے بدقسمی سے صرف اور صرف ایک تمام جماعتوں کا ایک ایجنڈ ہے جس کے وجہ سے پولیس کے اندر یہ مسائل حل نہیں ہو پا رہے کمینگ الیکشنز کمینگ الیکشن کے ساتھ ساتھ سیل آپ نے جو سیویل ایڈمیسٹریشن کو کنٹرول کرنا ہے وہ کرتے ہیں پولیس کے دو تھانہ کچاری پاکستان میں جس پولیٹیکل پارٹی کے ہاتھ میں ہے تو وہ سمجھیں کہ آپ کو پتہ ہے ابھی جو ابھی وہاں پہ جو سیویل آرڈننس آیا ہے اس کا واحد مقصد یہ ہی ہے کہ پولیس کو اور زیادہ آپ نے کنٹرول کرنا ہے پولیس اب ایڈی خاجہ کے اپنے بڑا اس پر پروگرام کے بات کرتے ہیں ان کو بھی آپ نے اس سب تک آپ نے غیر فال کیا ہوئے کہ پچھلے دن میں دیکھ رہا تھا ان کو اب نوٹس لینا پڑا ہے ٹریفک جب جام ہو تو آئی جی سنس آپ کو پولیس کو نوٹس لینا پڑتا ہے کہ ٹریفک کیوں جام ہے پرٹیکلی ان کو بھی سائلین کی ہوئے تو آپ اپنی منشاہ کے خاطر آپ پھر امن و امان کراچی کو تباہ مت کریں آپ ان کو میریڈ کی اوپر چیزوں کے اصلاحہ کریں تاکہ یہ جو امن ہے یہ دیر پاتھ رہے اور پائدار طریقے سے ان کو سکھ کا سانس ملتا ہے کہ عوام کے فائدے کی کوئی چیز ہو امن و امان کی کوئی چیز ہو اور اس کے اوپر سیاست نہ چمکائی جائے سب سے بڑا ایشو جس کے اوپر سیاست چمکائی جا سکتی ہے وہ امن و امان کا ایشو ہے اور ایسا ہی ایک ایشو یہ ہے کہ دہستگردوں کو فوری طور پر ان کے مقدمات کو جو ہے وہ ٹروپر ڈیسیزن تک لے کر جانا ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ان کو حتمی ڈیسیزن تک لے کر جانے کے بعد سزا دلوانا یہ ملیٹری کوٹس کر رہی تھی بڑی تیزی سے کر رہی تھی کچھ سیکیورٹی بھی ان کو دیفنیٹلی فرامتی ہے کام جج کو شاید اتنی سیکیورٹی نہیں مل سکتی ملیٹری کوٹ کے جج کو ملی لیکن یہاں بھی سیاست ہے اور سیاست اس بات کی ہے کہ ملیٹری کوٹس بنائیں نہ بنائیں جس طریقے سے دو سال تک وہ چلی اس کے بعد پھر ان کو توسیح دی جائے یا نہ دی جائے انی کا ساتھ جنوری سے ملیٹری کوٹس بن پڑی ہے بلکل ملیٹری کی طرف سے ایک واضح پیغام دیا گیا تھا کہ ابھی ان کا کام رہتا ہے ان کو کام کرنے دیا جائے اور فوج کی طرف سے ایک فارمل ریٹویسٹ سیویلین گورنمنٹ کو چلی کی تھی اب سیویلین گورنمنٹ اس پر کر کے آ رہی ہے سیویلین گورنمنٹ کا ایک لیڈ رول ہونا چاہیے تھا اور میرے خیال میں یہ ساتھ جنوری آنے سے پہلے پہلے ان کو پریامپ کرنا چاہیے تھا فوج سے بات کرنی چاہیے تھے کہ آپ کو رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے اگر بات کر لے تو پرائیسٹ کیسے ڈیویلپر تھا تو وہ پھر اس سے آنے سے پہلے یہ چاہتا کہ وہ ایک کنٹینیوشن رہتی وہ جو تاریخیں پڑھ رہی تھی لوگ وہاں پہ سیل پرسیکیوٹ ہو رہے تھے تو یہ سارا ایک کنٹینیوشن رہتی سارے وہ ایشو چلتا رہا ایشو نہیں ایک جو حل چل رہا تھا وہ چلتا رہتا اب ہو کیا رہا ہے اب یہ میٹنگز ہو رہی ہیں پارلیمنٹی کمیٹیز کی میٹنگ ہو رہی ہیں پولٹیشز کو بلایا جا رہا ہے اب اگین کتیس جنوری کی ڈیٹ رکھی ہے کہ اس میں ہم پھر بیٹھیں گے پھر میل بیٹھیں گے اور ڈیسائیڈ کریں گے ہونا کیا ہے سوال جو دو تین میں اس پہ جو اٹھ رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کو چونکہ ہم نے ایک اس کا کانسٹیوشن کلاس تھا دو سال انہوں نے کام کرنا تھا کر لیا اچھا کیا برا کیا کیونکہ ہماری ہم پولٹیکل ہی نہیں سمجھتے کہ ان کو ہونا چاہیے بات خطر اس پہ آپ سٹینڈلی لے رہے ہیں ایک طرف آپ اپوزیشن پولٹیکل پارٹیز کو پاتھ بلاتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ دیکھیں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں لیکن سانو پریشر تو انہوں پتہ ہے کسی اور سائٹ دوں لہذا اس کو ہم نے کچھ کے کچھ کرنا ہے اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ چلیں گے ان کے اپنی سیاست ہے وہ اپنی سیاست کر رہے ہیں اب ہو کیا رہے ہیں اب بھی آف لیٹ انہوں میں پاکستان بار کونسل اور پاکستان جو سپریم کورٹ بار کونسل ہے اب دونوں وہ بھی انیشیئٹ ہو گئی ہیں ان کا وہ بھی ایکٹیو ہو گئی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو میلری کورٹس آئیں تو وہ ہم اس کو کوٹ میں لے کے چلیں گے خدا کا خوف کریں فرانس میں کیا ہوا فرانس کے اندر اٹیک ہوتا ہے انہوں نے ایمرجنسی لاؤ لگا جیا تین مہینے تک وہاں کی جو لاؤ ایمرجنسی ہیں وہ آپ ریٹ کر سکتے ہیں لوگوں کو وہاں سرچ کر سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں ملک کا ایک ایشیو تھا اس کے بعد چلے جائے امریکہ کے اندر ابھی آج کی تاریخ میں بھی ان کا جو گانٹینمو بے ہے وہ بنا ہوا ہے آپ سب کو یہ کہتے رہتے ہیں خدا کا خوف کریں سیاست کیوں کر رہے ہیں مطلب یہ کمیلٹی پورٹ کا سیاست ہے آپ نے ایک انیوزل غیر معمولی حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے سیاست نہیں کریں گے تو سیاست چمکے گی کیسے انیقہ سیاست اس وقت چمکے گی جب پاکستان کا پاکستان میں دہشتگردی کا خاتمہ ہوگا امن ہوگا خوشحال ہوگی پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ دہشتگردی رہا ہے ہے بھی سئی بہت سیمپل سا پوائنٹ ہے اب بیٹھیں آپ تمام سیاسی جماعتوں کی کنسنسز کے ساتھ ملٹی کورٹس بنی تھی سیاست دانوں کو تھریٹ سکے کہ یہ نوع کہ کوئی کیس بنا کے ہمیں ہینڈ کر دی جائے کوئی اس طرح کا اقدام نہیں ہوا دہشتگردوں خلاف کاروائی ہوئی حکومت کو چاہیے بیٹھے اور خود آن کرے کہ ان ملٹی کورٹس کا یہ فوائد ملے اگر فوائد ملے ہیں تو ان کو کنٹینیو کرنا چاہیے تھا آپ اس کو ریلائز نہیں کر رہے دبے لفظوں میں جب آپ مختلف لوگوں سے ملتے ہیں حکومتی سینئر وزراء کہتے ہیں کہ مشکلہ نہیں بنیں گی پولٹیکل پارٹیز کو آپ نے آگے کیا ہوئے کہ آپ اس کے پر بولتے رہیں ملٹی کورٹس کے حوالے سے بات ہوئی جنرل رہی شریف نے وہاں پر جب بتایا وہاں پر بھی ملٹی کورٹس کے جو قیام تھا اور جو انہوں نے ڈیلیور کیا اپریشیٹ کیا گیا ہے دنیا آپ کو ریلائز کرتی ہے آپ نے فرانس کی اگزیمپل دی جب آپ نے اپنے ملک کے اندر امن کے قیام کے لیے ایفرٹس کرنی ہے آپ نے دہشتگردی کے خاتمے کے لیے بات کرنی ہے پھر پولٹیکس تو ہونی نہیں چاہیے ایک دن کا کام ہے کونسنسیز اگین ڈیویلپ کریں اور اس کے دیکھیں کہ آپ فوائد ملے تھے مزید فوائد ملے سکتے ہیں اگر نہیں چاہیے تو دسیئر لیے یا آر یا پار کی سیچویشن کیوں کی جائے اس لیے کیونکہ جب تک یہ کوئی کرائیسز ڈیویلپ نہیں ہوگا تب تک کیسے شو کیا جا سکے گا کہ ہم تو کام کرنا چاہ رہے ہیں دیکھیں ہم جب مہوری جماعت ہیں سیاسی جماعتیں ہمیں کرنے نہیں دے رہی ہیں پریشر ہمیں آ رہا ہے لیکن ہم لوگ کرنا بھی چاہ رہے ہیں بٹ ایک بات تو شور ہے کہ کونسٹیٹیوشن نے اگر علاو نہیں کیا اگر جس طریقے سے ملٹری کوٹس کو تمام سیاسی جماعتوں کے کنسنسس سے لے کر آیا گیا اگر اسی طریقے سے چلتی رہتی تو شاید پاکستان میں ابھی یہ جو دہشتگردی کا خاتمہ اسی فیصد تک اکثر سٹیٹسٹکس بولتے ہیں یہ اور بھی زیادہ کم ہو جاتا ہے لیکن کم ہو رہی ہے تعلیم کم ہو رہی ہے جو کونسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے کہ چھے سال سے سولہ سال کے بچے کو وہ تعلیم دینی ہے وہ ہمیں کم ہوتی ہوئی نظر آرہی ہے حالانکہ بڑا کہا جاتا ہے پڑا لکھا پنجاب روشن پاکستان نیا پاکستان یہ سمتم تمام باتیں کی جاتی ہیں لیکن ایک ایک سٹیپ اٹھانا تھا وہ سٹیپ نہیں اٹھایا گیا کون سا سٹیپ نہیں اٹھایا گیا نیکہ جہاں پر پاکستان میں ڈھائی کلوڑ بچوں ہیں پہلے ہی سکول میں تلیم حاصل کرنے سے محروم ہیں اور اس کے بعد خادمی علیہ پنجاب شباز شریف صاحب کے صوبے کی یہ بڑی دکھ بھری کہانی ہے اس لیے کہ وہ غریب بچے صرف غریب نہیں ٹیلنٹیڈ اعلیہ سلاحیتوں کے مالے کی وہ بچے جو کہ اچھی تلیم کے لیے یہ ایک اچھے سکول میں پرائیوٹ سکول میں ایک درمیانے لیول کی بھی تلیم حاصل کرنے سے کاثر ہوتے ہیں اس ان کو سکول کے اندر اس تلیم سے اراستہ کرنے کے لیے پنجاب ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کے ایک پروگرام ہے جو کہ شروع ہوا تھا ایک آمیر کے دور میں جنرل پرویز شرف کے دور میں وزیر اعلیٰ پنجاب اس وقت کے پرویز الہی صاحب نے شروع کیا عالمی مالیات اداروں کی مالی امداد سے یہ پروگرام جاری تھا لیکن مجھدشتہ ایک سال بڑی دکھ بری اور افسوسناک یہ واقعہ سامنے آیا ہے کہ پنجاب ایڈوکیشن فاؤنڈیشن ایڈوٹیشمنٹ کرتی ہے کہ وہ مختلف پرائیویٹ سکول جن کے اندر جو درمیانے لیول کے سکول ہیں وہاں پر بچے ایسے بچے جو کہ انرول ہو چکے ہیں لیکن ان کے والدین ان کی فیس برداس نہیں کر پاتے اور ان بچوں کو آگے پڑھنا چاہیے کلاس ٹو سے کلاس ایڈ تک کے بچوں کو طریقے کار یہ ہے کہ ان سے انٹی ایس کے ذریعے پروپر ان کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے اور جو بچے کالی فائی کر جاتے ہیں جو سکول کالی فائی کر جاتے ہیں سکولوں کو بھی میار کو چیک کیا جاتا ہے ان کے ہونے کے بعد پھر پنجاب ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کرتی ہے جس کے تحت اس بچے کو جو انٹی ایس کے ٹیسٹ کلیئر کرتا ہے اسٹیبلشت ہوتا ہے کہ یہ ٹیلنٹیڈ بچہ ہے اس کو پانسو پچاس روپے مہانہ اس کے فیز کے مد میں اور اس کی اچھی تعلیم کے لیے ادا کیا جاتے ہیں بدکسمی سے دوہزار پندرہ میں یہ جو پروگرام فیز ٹین تھا یہ شروع ہوا چھ سو سے زائد پنجاب بھر کے سکول کالی فائی ہوئے اور گھومن صاحب جنوبی پنجاب کے زیادہ تر سکول تھے آپ کے لیے بات بڑی سرپرائز ہوگی یہ کالی فائی ہوئے ڈیڑھ لاک بچے نے کالی فائی کیا لیکن اس کے بعد بدکسمی سے لاہور کے اندر بیٹھی بیریو کریسی نے ایک پوائنٹ کے اوپر ایک سال سے ان بچوں کو اس فیز سے جو ان کا حق تھا جو عالمی مالیاتی داروں اور پیسے دے چکے تھے ان کو یہ پیسے نہیں دیے پورا سال ضائع کیا ہے کیسے ہوا کیا ہے اب ایک دیکھ لیجئے ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے اس فیز ٹین کی ایک چھوٹی سی کنڈیشن تھی ایک سکول سے دوسرے سکول کا جو اس کے لئے ان ٹائٹل ہوگا ایک کلومیٹر کا فاصل ہونا چاہیے جن لوگوں نے کوالیفائی کیا انہوں نے فیزیکلی میپنگ کی ایک کلومیٹر کا ڈسٹنس اپلائی کر دیا ٹیسٹ ہو گئے بچے کوالیفائی کر گئے اس کے بعد لاہور کے اندر بیٹھے ہوئے بابو نے گوگل میپ کے ذریعے اس کی ڈسٹنس چیک کیا سکولوں کا اور وہاں پہ کچھ میٹرز کا ڈیفرنس آ گیا انہوں نے کہا نہیں یہ تو کوائد کے خلاف ہے کوائد کے خلاف اربعہ روپے کے کام ٹھے کے چلے جائیں گے لیکن اس چھوٹے چند میٹرز کے ڈسٹنس کے اوپر پورے ایک سال فیز ٹین نکام ہو چکا ہے پورے سال بچوں کو تلیم نہیں دی گئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ کچھ ایسے سکول جو بچوں نے کوالیفائی نہیں کیا تھا وہ اپر پنجاب کے پنڈی کے کچھ سکول ہیں چونکہ اس کے اندر ایک چیئرمنٹ صاحب ہیں جو کہ مسلمی نون کے بڑے ایکٹیو ہیں پنجاب ایڈیوشن فانڈیشن کے اندر جو سکول انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیے جو اپر پنجاب کے تھے ان میں کچھ ریزلٹس بھی سامنے ہیں وہ فیل تھے لیکن ان کو فسیلیٹیٹ کیا گیا چلے اچھی بات ہے بچوں کو کچھ نہ کچھ ان کو فسیلیٹیشن مل گئے لیکن باقی پنجاب کے ڈیرھ لاکھ بچوں کو پورا سال اس سہولت سے محروم رکھا گیا اور ورلڈ بینک کی جانب سے تیس ارب ارپے کا ایک نیا پلان بھی منظور کیا گیا جو پنجاب حکومت کو ملیں گے لیکن بچوں تک یہ پیسہ جاتا دکھائینا یہ ہے چلے اچھا بیسے تو خادمہ آلہ صاحب بارش ہوتی ہے تو بوٹ پین کر نکل آتے ہیں کیا اس مسئلے کو ہم نے آواز اٹھائی ہے سویل صاحب یہ سوری لے کر آئے کیا پہنچیں گے اس بار سویل صاحب جنوب سے ہیں اور ان کی بات کو ویسے بھی ہم یقین کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہمیشہ ڈاکومنٹس لے کے آتے ہیں یہ وہ ایشیو ہیں جو حل ہونے چاہیے تھرہو لوکل گورنمنٹ جو قریب وہاں پہ لوکل گورنمنٹ ان سے پوچھیں جو وہاں پہ کانسلر ہوگا وائچ چیرمین ہوگا وائچ چیرمین ہوگا پھر اپنے علاقے میں بتائیں کہاں پہ سکول ہے ان کا کیا ڈسٹنس ہے وہاں سے جو ڈیمانڈ ہے وہاں اور وہ لوگ ڈیلیور کر دیں وہاں پہ اپنے لوگوں کو لیکن وہی ہے نا کہ ایشیو سوال وہی ہے کہ آپ جو کنسٹریشن آف پاور ہے وہ چاہتے ہیں آپ کے آپ کے ہاتھ میں آپ سن کے ہران ہوں گے آپ کوئی نہ پیچھے کی سیول گورنمنٹ آرڈیننس آیا ہے آپ نے وہ اٹھارہ سو اکسٹھ والا آپ نے وہ واپس اسی زمانے میں چلے گئے ہیں گھومن سب سن کر آپ ہران ہوں گے اس چیز کو سپسٹائز کرنے کے لیے جنوبی پنجاب کے لوگوں نے سپیچلی لیہ بکھر میاں والی ملتان رہیمیر خان ان لوگوں نے پنجاب اسمبلی کے باہر جا کر دھرنے دیئے احتجاج کیا کہ اس سے ایک پوائنٹ کی پر وزیراعہ پنجاب خادمیلہ پنجاب صاحب آپ توجہ دے دیں اس چھوٹی سی کلاس کو رموو کر دیں دیر لاکھ بچوں کے مستقبل سے نہ کھلیں جو ان کا حق ہے ان کو حق دے دیں لیکن کسی کے کان پر جو تک نہیں اور یہ مسئلہ یہ جو ایک کلومیٹر سے زیادہ والا چند میٹر کا مسئلہ ہے یہ تو تب بانا چاہیے تھا جب آپ ٹیسٹ لے رہے تھے ٹیسٹ لیتے ہوئے یہ دسٹنس کے در آپ کو بعد میں یاد آتا ہے کہ جی ہو گوگل میپس پہ چیک کرنے کہ آخر کتنے میٹر زیادہ ہے اور کس طریقے ایک کوئی کومنٹ کرنا چاہوں گا دوسرے ٹاپک کی در جانے کوئی پل مانگ لیں کوئی سڑھا شڑھا کل لیں یہ پڑھائی کی باتیں نہ مانگیں چلیں پول بھی شاید ایک کلومیٹر سے زیادہ ہوگا تو سکولوں کو تو پیدا نہیں ہوگا پنجاب ایجوکیشن فانڈیشن کا موقف شامل کرتے ہیں جو کل میں سے رابطہ کر کے کنفرم کیا تھا انہوں نے یہ سٹینس لیا ہے کہ یس پورا سال ویس ضرور ہوئے لیکن ہم قواعد کے اوپر نرمی نہیں اختیار کر سکتے تھے پنجاب ایجوکیشن کہ ضرورت لوگوں کو کام کرنا چاہیے تھا لیکن آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ پی آئی اے کے اندر ایک جہاز پہ ضرورت سے کئی زیادہ افراد جو ہے وہ یومن ریسوس استعمال ہو رہا ہے اور شاید استعمال بھی نہیں ہو رہا وہ بیٹھے ہوں گے فارغ کیوں کہ کامی کوئی نہیں ہے لیکن پی آئی اے کے لیے یہ مسئلے تو صحیح نہیں کریں گے یہ مسئلوں کا حل تو نہیں نکالیں گے بیل آؤٹ پاکیج پہ بیل آؤٹ پاکیج دیتے رہیں گے اور اب نیا بیل آؤٹ پاکیج آ رہا ہے دس ار اوپر پا کیوں سویتا انیقا جیسا کچھ گزشتہ پروگراموں میں ہم نے سٹیل میلز کی تباہی کی حوالے سے جو ماضی کم جا کے بیک گراؤنڈ دیتا رہے کئی سالوں سے ایک منظم طریقے سے اس کو رکھا جاتا ہے خسارے کے اندر پھر بیل آؤٹ پاکیج دی جاتے ہیں یہی حال ہو رہا ہے پی آئی کے اندر گزشتہ روز ایسیسی نے دوبارہ دس ارب روپے کے بیل آؤٹ پاکیج کی منظوری دی ہے اس سے پہلے بھی گزشتہ پانچ سالوں کے دران ٹیکس دہندگان کے گریب لوگ جو ٹیکس دیتے ہیں ان کی رقم سے پی آئی کے اندر ستر ارب روپے انجیکٹ کیا جا چکے ہیں لیکن اس کے باوجود پی آئی کے مسلسل خسارے میں مسلسل خسارے میں اس وقت پی آئی کی بترین صورتحال ہے گزشتہ روز کی اسی سی کے اجلاس کے اندر کی کہانی میں آپ کو بتا دوں پی آئی کے حکام نے وہاں پر یہ رونا رویا ہے وہاں بتایا ہے کہ پی آئی اپنے طریقے بترین مالی بہران سے دو چار ہے دس رب یہ دے دی ہیں جون سے پہلے پہلے پچیس ارب روپے اور بھی چاہیئے کرزے ادا کرنے ہیں اس وقت پی آئی اے آٹھ اداروں کا تین ملکوں کا ڈیفالٹ کر چکا ہے اور کسی بھی وقت بری طرح سے ان کا یہ اپریشن متاثر ہو سکتا ہے کوئی کومنٹ یہ اس میں کوئی دس رب نے کالے بکروں کی سپیشل آپ نے پیچے جاتے کیوں کہ آپ قربانی دینی پڑھ یہ اندر لوگ بیٹھیں جب یہ دس رب جاتے ہیں اس میں سے کچھ پیسہ رینج کر کے پھر وہی قربانی دی جاتی ہے اپنا اپنا بکرا لے جائیں جب آپ نے پی آئی اے کی فلائٹ پر جانے اب اس کی حالت کیا ہے پی آئی کی چودہ روڑ ہے پی اے سو کا ادا کرنے ہاتھ کھڑے کی ہوئے ہیں اس کے بعد باکری آئل کمپنی کو دینے ہیں سعودی عرب کو جو آپ نے وہاں پہ آپ نے فیس پہ وہاں دیفالٹ کر رہے ہیں ایئر فرانس کے آپ دیفالٹ کر چکے ہیں پی اے سو بوئنگ کمپنی ہوں کیوں ہم نے اپنے روٹس ان ائی ایر لائنس کے لیے ڈراب کیے جن کو پی اے سو بوئنگ کھڑے پاکستانہ دیفالٹ کر جائے باقی یہ نہ ایسی بات سبا سبا کہیں ہم لوگوں کے لوگوں جو ناظرین یہ اگر بھی غریب عوام کے جمع کرائے ہوئے چلی سہیل اقابلسی صاحب بہت شکریہ خوبر گمن صاحب بہت شکریہ آپ دونوں نے جوئن کیا ہم ڈسارٹ نہیں کرنا چاہتے پوزیٹیوٹی پھیلانا چاہتے ہیں لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ حکومت کام کرے پوزیٹیوٹی کی بات کریں تو شاید مرد حضرات اتنی پوزیٹیوٹی نہ پھیلارہے ہیں جتنی خواتین پھیلارہی ہیں معذرت کے ساتھ آپ دونوں سے لیکن بات یہ ہے کہ اسیمبلی کے اندر بھی سب سے زیادہ اٹینڈنس خواتین کی ہوتی ہے سب سے زیادہ پوائنٹ آف وارڈر بھی ریز کیے جاتے تو خواتین سے سب سے زیادہ کارکمدگی بھی خواتین کی نظر آتی اور ایسی دس خواتین جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا ان کی فیرس میرے سامنے موجود ہے جس کے اندر مناہل سہیل ہیں شنمینو بیرچنوی گلالی اسماعیل اور سبا اسماعیل فائزہ نقوی نگت داد مونا پرکاش سبسو مدنان مریم مسود ساتھ سے لڑتے ہوئے آج اپنا گھر بھی چلا رہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس سوسائٹی کے اندر پوزیٹیو کانٹریبیوشن بھی کر رہی ہیں جاتے جاتے پیغام یہ ہے کہ اپنے گردو نوا کی خواتین کو انکریج کریے تاکہ یہ جو آدھی آبادی ہے یہ بھی پاکستان کی طرف کی میں کوئی نہ کوئی کردار ادا کر سکے ہمارے آج کے شو سے اتنا ہمیں فیدبیک ضرور دیجئے گا پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے گا اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ و ناصر